وَاللَّهِ مَا قَلَعَتْ شَمْتٌ وَلَا غَرَبَتْ تو اپنے خیالات کو پاکیزہ کریں ہمارے خیالات پاکیزہ ہوں گے ہمارے عامال آٹومیٹکلی پاک صاف ہو جائیں گے نیک ہو جائیں گے اگر خیالات گندے ہو جائیں گے تو بندے کے عامال کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے اس لئے چاہیے کہ دماغ کے خیالات کو درست کریں ہمارے عقابر فرماتے ہیں تقوی یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہوں کو چھوڑ دے بلکہ تقوی یہ ہے کہ اگر کسی بندے کے دل کے جذبات اور دماغ کے خیالات کو مجسم کر کے ایک پلیٹ کے اندر رکھا جائے اور اس پلیٹ کو سر بازار پھر آیا جائے اس بندے کو اپنے خیالات پہ اور جذبات پہ ذرہ برابر بھی شرمندگی نہ ہو اس کو تقوی کہا جاتا ہے قیامت کے دن برے خیالات کے نتیجے میں سادر ہونے والے گناہوں پر مواقضہ ہوگا حتیٰ کہ دل و دماغ کے خیالات پر بھی بندے کا مواقضہ ہوگا اس پر بھی گریفت ہوگی یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمِ ان کے سروں پر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا سر کے اوپر کیوں ڈالا جائے گا اس لیے کہ اس کے اندر دماغ ہے اور یہ دماغ غلط کاموں کی سوچ رکھتا تھا اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَعِلَمُوا أَنَّ اللَّهِ عَلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَحْذَرُوْا اس بات کو جان لو تمہارے دلوں کے اندر تمہارے دماغ کے اندر جو خیالات ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی جانتے ہیں لہذا تم اللہ سے ڈرو اپنے دل اور دماغ میں گندے خیالات کو بالکل جگہ نہ دو اب ہوتا کیا ہے کہ انسان صوفی صافی ہوتا ہے ظاہراً انسان نے داڑی رکھی ہوتی ہے ٹوپی پگڑی پہنی ہوتی ہے لیکن انسان کے دل اور دماغ کے جذبات خیالات قابو میں نہیں ہوتے ہیں جب انسان کے خیالات قابو میں نہیں ہوتے پھر آہستہ آہستہ شیطان اس کو عملی جامعہ پہناتا ہے انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے تو اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں پاک ساپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہمیں چاہیے ہم اپنے سر کی بھی حفاظت کریں کہ کسی کے سامنے نہ جھکے اور سر کے اردگرد جو آزاں ہیں جو دماغ ہیں اس کی بھی حفاظت کریں کہ اس میں برے خیالات جنم نہ پائیں